بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نحمده و نسلی على رسولِهِ الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا ٹاپک آخری اشرہ اور اعتقاف ہے رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے علیہ السلام تین اشروں پر تقسیم کیا ہے پہلا اشرہ رحمت کا دوسرا اشرہ مغفرت کا اور تیسرا اشرہ اتق من النار یا آگ سے نجات کا اشرہ کہلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اشرے میں اگر کوئی بخشا نہیں جاتا تو وہ بدبخت ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب رمضان کا آخری اشرہ آتا تو راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت کرتے اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ جاگیں اور اللہ کی عبادت کریں یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ کی بندگی میں لگے رہتے تھے لیکن رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاک و شوق بڑھ جاتا تھا اس میں بھی آخری دس دن میں تو بالکل اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے آپ مسجد میں جا بیٹھتے نفل نماز اور قرآن کی تلاوت فرماتے اور ذکر اور دعا میں لگے رہتے اور ایسا اس لیے کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ مومن کی تیاری کا مہینہ ہوتا ہے یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک مومن اپنے آپ کو شیطان کے مقابلے کے لیے تیار کرتا ہے جو آئندہ گیارہ مہینے شیطانی قوتوں سے مقابلہ کرنے میں اسے صرف ہوں گی اس کی ٹریننگ اس کی محنت وہ اس ایک پورے مہینے میں اور اس ایک مہینے میں بھی ان دس دنوں میں اسے حاصل ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت درمیانہ حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ سے کی آگ سے نجات ہے اور آزادی ہے یہ مہینہ نیکیوں کی بہار لے کر آتا ہے اہل ایمان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کی بندگی میں لگ جاتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں پر اللہ کی خاص رحمت اور انعیت ہوتی ہے یہاں تک کہ رمضان کا ابتدائی حصہ گزر جاتا ہے اہل ایمان کی حالت اور اللہ کے اطاعت گزار بندوں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پچھلی غلطیوں سے درگزر فرما چکتے ہیں اور ان کی خطاؤں کو ماف کر دیتے ہیں اس مہینے کے آخری حصے تک پہنچتے پہنچتے اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے والوں کی زندگیوں میں اتنی پاکیزگی آ جاتی ہے کہ اس درجہ کا تقوی اور خدا ترسی کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نجات یافتہ قرار دیے جانے کے مستحق ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دوزخ سے رہائی اور آگ سے نجات کا اعلان فرما دیتے ہیں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتقاف کا نام تجویز کیا ہے قرآن مجید میں اعتقاف کا تذکرہ ہے کہ مسجدوں میں جب تم اعتقاف کرو تو تم اللہ تعالیٰ کو کس کس طریقے سے یاد کرو حضرت عائشہ سے روایت ہے آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے پھر آپ کے بعد آپ کی تمام زوجات نے اعتقاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبے اعتقاف نہیں فرما سکے تو اگلے سال آپ نے آخری عشرے کی بجائے یعنی صرف دس دن کی بجائے بیس دن تک اعتقاف فرمایا حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بھلائی کے لحاظ سے بہت سخی تھے اور رمضان میں بہت سخاوت فرماتے تھے جبریل امین آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان میں ہر رات کو ملاقات کرتے تھے اور جبریل کے سامنے آپ قرآن پڑھتے جبریل بھی آپ حضرت سے ملاقات کر کے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلائی کے ساتھ بہت سخی پاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت ریح مرسلہ یعنی تیز ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب آپ اعتقاف میں ہوتے تو اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور میں اس میں کنگھی کر دیتی اور آپ گھر میں داخل نہ ہوتے سوائے انسانی ضرورت کے تحت حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ میں نے جاہلیت میں منت مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات اعتقاف کروں گا تو کیا میں اب اعتقاف کروں اسلام لے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو اور مسجد حرام میں جا کر ایک رات اعتقاف کرو حضرت عائشہ سی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعتقاف والا کسی بیمار کی عیادت نہ کرے نماز جنازہ میں حاضر نہ ہو بیوی سے قربت نہ کرے اور اعتقاف کی جگہ سے کسی کام کے لیے نہ نکلے مگر سوائے اس کام کے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے یعنی ٹوائلٹ وغیرہ کی ضرورت روزے کے بغیر اعتقاف نہیں ہے اور اعتقاف جامع مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس دن کا اعتقاف فرماتے تھے سوائے اس ایک سال کے جب آپ نے اعتقاف نہیں فرمایا اگلے سال آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اعتقاف کی جگہ داخل ہو جاتے تھے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے اعتقاف کرنے والے کے حق میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے بند رہتا ہے نیکیاں کرنے والے کی نیکیاں جاری رہتی ہیں یعنی وہ اگر عبادت نہ بھی کر رہا ہو تو اس کے حق میں نیکیاں لکھی چلی جاتی ہیں رمضان کے آخری دس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خاطر خود کو فارغ کر لیا کرتے تھے دنیا سے کٹ جاتے تھے تمام معاملات سے منقطع ہو کر ایک مسجد میں ایک کونے میں کسی ایک جگہ مسجد کی کسی بھی جگہ پر متقف ہو جاتے تھے اعتقاف کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ سے لو لگا لے اس کے گھر میں اللہ کے گھر میں یعنی اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں مسجد میں جا کر اپنا گھر بنا لے وہاں جا کر رہنے لگے اور اس کی یاد اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جائے متقف ہو کر بندہ اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ اس کا حقیقی تعلق اپنے رب کے سوا اور کسی سے نہیں ہے سب سے زیادہ اہمیت سب سے زیادہ حیثیت سب سے زیادہ قربت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے گھر کو میں اپنا گھر بنائے بیٹھا ہوں اور دنیا کی عام ضروریات سے جو چیزیں عام دنوں میں لازمی ہیں جیسے کہ مہمانوں سے ملنا ان کو وزٹ کرنا رشتہ داروں کو ملاقات کے لیے جانا آنا اور حتیٰ کہ سب سے ضروری وزٹ جنازے کی ہے عیادت کی ہے یہ سب بھی چھوڑ چھاڑ میں صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے اس کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا ہوں جلوت اور خلوت دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو پہچان کر باقی تمام چیزیں چھوڑ کر اپنا میں اللہ تعالیٰ کے گھر آ کے بیٹھ گیا ہوں یہ حالت اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب کی حالت ہوتی ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اعتقاف کی روح بھی درحقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ کر دے اور اس بات پر قدرت رکھے کہ دنیا کی ہر چیز دنیا کی ہر نعمت دنیا کا ہر رشتہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے بعد آتا ہے اس بات پر قادر ہو جانے کا نام ہی اصل میں اعتقاف ہے اور اس کی ظاہری حالت یہ ہے کہ آپ حقیقتاً بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دس دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر رہنے لگیں اس لیے روزے کو اعتقاف کا لازمی جزد قرار دیا دونوں لازمیں مظلوم ہیں رمضان کے اعتقاف کو بہترین اعتقاف قرار دیا اعتقاف کا بہترین زمانہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں خاص طور سے آخری اشرہ ہے اور آخری اشرہ میں خاص طور سے تاقراتیں ہیں اور تاقراتوں میں لیرت القدر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعتقاف کو ان دنوں میں پسند فرمایا اور اس کو خاص کر دیا کہ ان دنوں میں اعتقاف کرو جب رمضان المبارک کا آخری اشرات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں مسجد نبوی میں اپنی لیے ایک جگہ مخصوص کروا دیتے وہاں کوئی پردہ چٹائی یا آپ کے بستر وغیرہ لگا دیا جاتا یا ایک خیمہ نصب کر دیا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں رہیں گے اپنا گھر چھوڑ آئے ہیں اللہ کے گھر کو اپنا گھر بنا لیا اب آپ یہاں پہ تشریف فرماؤں گے جس کو آپ سے ان دنوں میں کوئی علم حاصل کرنا ہو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا آپ سے ملاقات کرنی ہو نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے میں دس دن کا اعتقاف کیا تو وہ شخص وہ اعتقاف کرنے والا شخص اس کو اتنا عجر ہوگا جو دو حج اور دو عمروں کے برابر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کی حالت میں کچھ عبادتیں کرنے کا حکم دیا قرآن شریف کی تلاوت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے جو حالت اعتقاف میں آپ سب سے زیادہ کر سکتے ہیں جب آپ سب چھوڑ چھاڑ کے وہاں بیچے ہیں جہاں آپ کو صرف اللہ سے لو لگانی ہے جہاں صرف آپ کو اللہ کو رازی کرنا ہے تو اللہ تعالی کے ساتھ رضا مندی دوستی قربت تعلق یہ سب سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے سے ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالی کے الفاظ ہیں اللہ سے چکے چکے ملاقات ہے اللہ سے بات چیت ہے اور اس پر تدبر اور تفکر کے ذریعے آپ کو تمام تر آپ کی پریشانیاں آپ کے مسائب آپ کی مشکلات کا حل بھی ملتا ہے ہر دوسری تیسری آیت میں آپ کو اپنی بیماری کا علاج بھی مل جاتا ہے آپ کو اللہ تعالی کا ذکر اللہ تعالی کا فکر اللہ تعالی کے دین کی سمجھ اللہ تعالی کے دین کی مسلحت ایک ایک چیز پتا چلتی ہے آپ کو جنتوں سے پہچان ہوتی ہے دوستوں سے پہچان ہوتی ہے کیسی کیسی جنت اللہ تعالی نے بنائی ہے کیسے کیسے لوگوں کے لئے بنائی ہے کیسی کیسی آگ تیار کی ہے کن کن جرم کے کرنے والوں کے لئے وہ آگ تیار کی ہے اس سے پناہ سے کونسا ذریعہ ہے اس سے نجات کیسے حاصل ہو یہ صرف قرآن مجید کی تلاوت سے اور وہ اعتقاف کی حالت میں اس کا موقع آپ کو سب سے زیادہ ملتا ہے جب آپ اعتقاف کی حالت میں ہوں گے تو آپ اور کیا کریں گے سب سے زیادہ آپ یہ عبادت کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا ہے اور آپ خود بھی ایسا کرتے تھے دوسرے آپ نیک اور اچھی باتیں کریں وہ لوگ جو مسجد میں آئیں جائیں جن کو آپ عام طور سے وزٹ نہ بھی کرتے ہوں لیکن ان کو پتا ہوگا کہ آپ وہاں اعتقاف کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خیمہ نصب فرما دیتے تھے تو لوگ وہاں جا کر آپ سے بات چیت کرتے تھے صرف نیک اور اچھی بات کرنے کا حکم ہے درود شریف کا ورد کسرت درود کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود ابراہیمی جو نماز میں ہے وہ بہترین درود ہے حالت اعتقاف میں ذکر کرنا اور درود شریف پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے واز و نصیحت دوسروں کو بتانا دین کے بارے میں بتانا عمر بالمعروف اور نہیانی المنکر کرنا اعتقاف کے اہم کاموں میں سے ایک کام ہے اس مسجد میں اعتقاف کیا جانا چاہیے جہاں پانچوں وقت نماز فرض پڑھائی جاتی ہو جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو تاکہ وہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں لوگوں کا دل بھی اس طرف مائل ہو اور اعتقاف کرنے والوں سے ان کی رحمت سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو لوگ ان سے سیکھیں اور عورت کے لیے بھی اعتقاف جو ہے بہت درجہ رکھتا ہے بہت حیثیت رکھتا ہے اگر مسجد ہے جہاں پہ عورتیں اعتقاف کیا کرتی ہیں تو بہتر ورنہ عورت کے لیے اس کے گھر میں اعتقاف کرنا بھی ٹھیک ہے وہ اپنے گھر میں کوئی ایک کمرہ کوئی ایک کونہ اپنے لیے مخصوص کر لے جہاں بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے لیکن اگر وہاں پر ظاہر ہے کہ یہ واز و نصیحت یا تبلیغ تو نہیں ہو سکے گی اس صورت میں ایسی جگہ جہاں پر کہ وہ تبلیغ عام طور سے کیا کرتی ہے یا وہ وقت جس وقت وہ تبلیغ کیا کرتی ہے اس جگہ پر لوگوں کو بلا کر مسئلہ مسائل بتانا اور تبلیغ کرنا وہ اس حق کو ادا کر سکتا ہے ہر شخص کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر دس دن کا آپ اعتقاف نہیں کر سکتے آپ کے پاس اتنے دن نہیں ہیں یا کوئی بھی مصروفیت ہے یا آپ ہر رمضان میں یہ نہیں کر سکتے تو رمضان میں آپ جب بھی داخل ہوں مسجد میں داخل ہوں آپ اعتقاف کی نیت کر لیں رمضان کے علاوہ بھی جب آپ مسجد میں داخل ہوں آپ اعتقاف کی نیت کر لیں اور جتنی دیر تک آپ مسجد میں بیٹھیں آپ کو اعتقاف کا عجر ملے گا زندگی میں کم سے کم ایک مرتبے تو اعتقاف ضرور بیٹھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن کا اعتقاف صرف ایک دن کا اعتقاف انسان کے اور جہنم کے بیچ ہزار سال کا فاصلہ کر دیتا ہے کہ جیسے ہزاروں سال لگ جائیں گے آپ کو وہاں تک پہنچتے پہنچتے اتنی دور آپ آگ سے ہو جاتے ہیں صرف ایک دن کے اعتقاف سے متقف کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی کے در پر جا کر پڑ رہے کہ جب تک میرا کام نہ ہوگا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا اسی طرح واقعتا اگر آپ کسی سخت سے سخت انسان کے پاس کسی بہت ظالم سے ظالم انسان کے گھر پہ بھی جا کر بیٹھ جائیں اور کہیں گے دیکھو جب تک تم مجھ پر رحم نہیں کروگے میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا جب تک تمہارا دل نرم نہیں پڑے گا موم نہیں پڑے گا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا تو اس کا دل بھی پسید جاتا ہے ایک سخت دل انسان کا دل بھی اس بات پر پسید جاتا ہے اور اللہ رب العزت وہ کریم ذات جو اس بات کے لیے جو رحمتوں کو لٹانے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے جو ندائیں لگاتی ہے جو آواز دیتی ہے جو پکارا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ارش پر ہر رات نازل ہو کر آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دے دوں وہ جب کوئی شخص اس کے در پہ جا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تمہاری رحمتیں لیے بینا نہیں ٹلوں گا میں تمہیں راضی کیے بینا یہاں سے نہیں ہٹوں گا تو کیا وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے گا اللہ کی کریم ذات تو رحمتوں کے لٹانے کے لیے بہانے ڈھونڈا کرتی ہے عام دنوں عام لوگوں کے لیے روزانہ رات کو جب اللہ تعالیٰ یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں ہے کوئی جو مجھ سے بخشیش مانگے میں اس کو بخش دوں ہے کوئی مجھ سے جو دعا کرے میں اس کی دعائیں قبول کروں ہے کوئی جو مجھ سے حاجات مانگے میں اس کو سب کچھ دے دوں تو جب کوئی شخص اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ اپنا گھر بار چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے ڈیرہ ڈال کے بیٹھ گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ ہی کو لیے بینا نہیں ہٹوں گا میں یہاں سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک کہ تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے یہ یقین نہ حاصل ہو جائے کہ میں تیرا محبوب بندہ ہوں تو نے مجھ پر رحم فرما دیا ہے تو نے مجھے اپنی راہ میں قبول کر لیا ہے تو وہ کیوں نہ کرے گا وہ تو یہی بہانے ڈھونڈ رہا ہے وہ تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے بے چین ہے بے قرار ہے وہ تو کہتا ہے کہ آؤ میری طرف وہ تو پکار رہا ہے اور جب بندہ اس کے لیے اپنے کچھ دن کچھ گھڑیاں کچھ گھنٹے بلکہ دس دس دن ہر سال نکال لے تو پھر کیوں نہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بلند مرتبہ عطا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے اس کی کی ہوئی دعا کے بدلے میں تمام امت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ناظرین اعتقاف جو ہے کسی بستی میں کسی شہر میں کسی ملک میں کم سے کم ایک بندہ ضرور بیٹھنا چاہیے جو ایک مسجد میں ایک گلی ایک محلے کی طرف سے ہو تاکہ سب پر رحمتیں نازل ہوں چالیس چالیس گھروں تک ایک متقف کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو اعتقاف کرنے والے پر پیار آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تو اعتقاف فرمایا تھا اور رمضان کا مہینہ تھا پورا مہینہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے علیہ الصلاة والسلام غارِ حیرہ میں اعتقاف فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلی وحی بھیجی وہ آخری اشرہ تھا اور غالباً ستائیس رمضان تھی جب اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی اور وہ مہینہ پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا اعتقاف میں بیٹھے تھے عزیزانِ گرامی اعتقاف جو کہ اتنا بلند مرتبہ اور مقام رکھتا ہے رمضان کے مہینے کی عبادتوں میں اس سے بھی بڑھ کر اس سے بھی بڑھ کر مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا ہے مسلمان کے غم کو دور کرنا ہے حضرت ابن عباس کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں ایک غمزدہ شخص آیا اور آ کر مسجد نبی میں بیٹھ کر رونے لگا حضرت ابن عباس نے عبداللہ بن عباس نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو کہنے لگا کہ فلان شخص سے میں نے ادھار لیا ہے اور وہ مجھے پریشان کر رہا ہے کہ میرا ادھار واپس کرو اور اس قبر والے کی عزت کی قسم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں لوٹا سکتا میرے پاس نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ میں لوٹا دوں حضرت عبداللہ بن عباس اس کے ساتھ اٹھے اور مسجد نبوی سے باہر نکل کر اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر چل پڑے اور جا کر اس شخص سے ملے سفارش کی اور کہا کہ اس کا ادھار ماف کر دو اس شخص نے ان کے کہنے پر ادھار ماف کر دیا لیکن اس نے کہا کہ آپ کیا اپنا اعتقاف بھول گئے آپ تو اعتقاف میں نہیں تھے حضرت ابن عباس نے کہا یقیناً میں اعتقاف میں تھا اور میں اپنا اعتقاف چھوڑ کر اس شخص کا یہ غم دور کرنے کے لئے اس کی ادھار کا غم دور کرنے کے لئے اس کے اوپر سے یہ مصیبت دور کرنے کے لئے میں تمہارے پاس سفارش کرنے کو آ گیا ہوں کیونکہ اسی قبر والے کی عزت کی قسم میں نے اپنے کانوں سے انہیں یہ کہتے سنا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے یہاں تک کہ اسے اس کی مصیبت دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دس برس کے اعتقاف سے بھی افضل اسے عجر اطا فرماتے ہیں مسلمان سے اس کی مصیبت کو دور کرنا اور اس کے لئے اعتقاف تک کو توڑ دینا چھوڑ دینا اور جا کر اس کی مصیبت کو دور کرنے کا عجر دس سالوں کے اعتقاف کے برابر ہے ایک مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاف میں تھے اور لوگ مسجد میں زور زور سے قرات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو تم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور ایک دوسرے کی کو اپنی مناجات سے خلل میں نہ ڈالو اونچی اونچی آواز سے چلا چلا کر نہ تو قرات کرو اور نہ اونچی اونچی آواز سے دعا مانگو کہ دوسرے کو تکلیف ہو غالباً وہ سب کے سب اصحاب اعتقاف میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اعتقاف میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ ایک متقف پر بھی واجب ہے کہ وہ دوسرے اعتقاف کرنے والے کا خیال کرے کہ وہ عبادت کر رہا ہے اور اپنی عبادت سے اس کو تکلیف نہ دے اس کو خلل نہ ڈالے اس کی عبادت میں بلکہ ہر کوئی اپنی عبادت کو بلکل صحیح طریقے سے خوشو اور خوضو سے پوری یقصوی اور اتمنان سے کرے اور ایک دوسرے کو پریشان نہ کرے حالت اعتقاف میں مانگی ہوئی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح سے پہلا اعتقاف غارہ ہرامے تھا اس طرح سے آخری اعتقاف مسجد نبوی میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سات اعتقاف کرنے کے لیے تقریباً آدھا مدینہ منورہ اصحاب مسجد نبوی میں تشریف لے آئے صوفہ کے اصحاب ہمیشہ اعتقاف کیا کرتے تھے تمام ازواج متحرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر سال اعتقاف کیا اور دس دس دن آخری اشرہ اعتقاف کیا اس آخری اشرے میں جو پانچ تاک راتیں آتی ہیں ان پانچ تاک راتوں میں لیلت القدر بھی حالت اعتقاف میں ڈھونڈنا زیادہ آسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتقاف کرنا اور لیلت القدر کو ڈھونڈنا ہم لیلت القدر کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے بتائیں گے اور میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سممان